بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے ہم بھی بلکل ٹھیک ٹاک اللہ کا شکر اللہ کا کرم تو یہاں پر آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا کہ ہمارا ڈش واشر جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے کیونکہ کافی عرصے سے ہم لوگ پلان کر رہے تھے کہ اچھا ابھی چینج کرتے ہیں کیونکہ خراب تھا کافی عرصے سے اور بس ہم سوچ ہی رہے تھے کہ اچھا بھی اس کو چینج کراتے ہیں ابھی نیا لگاتے ہیں اور اس میں یہ رہ جاتا تھا اور سال میرے خیال سے گزر گیا ایسی میں اور یہاں پر میں چبلی کباب بنا رہی ہوں اور ساتھ میں پراتھے وغیرہ صبح کے ناشتے کا ٹائم ہے اور مصطفیٰ اپنے دادہ ابو کے ساتھ تھا تو ویسے تو میں ڈش واشر بہت کم یوز کرتی ہوں لیکن جب مہمان وغیرہ آئے تو بہت سارے پرتن ہو جاتے تو تب جو ہے بندہ شکر ادا کر رہا ہوتا ہے شکر ہے ڈش واشر ہے اور بڑی ہیلپ ہو جاتی ہے تو مجھے سانس چڑھا ہوا ہے کیونکہ میں آلرہی کام کر رہی تھی تو مجھے بیج میں یاد ہے کہ میں نے تو ولاغ بنانا ہے کیونکہ میں نے آپ لوگوں کو لازٹ ٹائم کہا تھا کہ بیسمنٹ میں میں جو بھی صفائیاں کروں گی جو بھی کروں گی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ سارا ہمارا جم ہے جو کہ بہت کم استعمال ہوا شاید ایک دو دفعہ بڑے زور و شور سے جم بنایا گیا تھا ٹھیک ہے اور ابھی میں ایکچولی ساری چیزیں بہت بکھری ہوئی تھی اس ٹائم پہ میرے ذہن مہین نہیں تھا کہ میں ولاغ بناتی لیکن اچھا ہے کیونکہ میں بلکل پاگل ہو رہی تھی مجھے سمجھ ہی نہیں آرہی تھی میں کیا کروں کیسے چیزوں کے دردر موک کروں مستفا کم بیک تو ابھی ساری چیزیں میں سیٹ کر رہی تھی پاپس آجا تو نیچے ایکچولی انٹرٹینمنٹ کا کچھ ہے ٹی وی بھئرہ ہم نے نہیں لگایا ہوا مجھو کہ لگوانا چاہیے ہمیں تو خیر اب میں نے مستفا کو کارٹونز لگا کی تھی تاکہ وہ بیٹ جائے اچھا میں آپ لوگوں سے بات کر رہی تھی کہ میں نے چیزیں پر غیرہ سمیٹی یہاں پہ بہت گنگ بنا ہوا تھا میرا وہ میں نے سارا سمیٹا یہ دیکھیں جی بڑے بڑے دو بیکس فول اپ ہو چکے ہیں ایک یہ ایک وہ ٹھیک ہے اور سٹنگ بغیرہ کہ میں نے کافی حد تک یہ چیزیں بغیرہ موف کی ہیں تو اب لازٹ ویجہ میں ویکیوم کرنے لگی تھی تو مجھے یاد آیا کہ اوہ 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 ولوگ بنانا ہے تو چلی جی اب ہم یہی سے سٹارٹ کر رہے ہیں ولوگ کو اور آپ دیکھیں ٹھیک ہے بیسمنٹ میں مجھے بہت مزہ آتا ہے ایک بہت سکون والی جگہ ہے لیکن مصطفیٰ یہاں پہ تنگ ہوتا ہے کیونکہ یہاں پہ اس کی انڈیٹینمنٹ کی کوئی چیز نہیں ہے لیکن بہت ہی زیادہ مزے کا لگتا ہے مطلب یہاں پر آ کر جو سکون ملتا ہے کشنز تو آلڈی میں نے رکھتی ہیں یہ جو دو کلر فول کشنز ہیں یہ میں نے سوچا تھا کہ یہاں پہ نیچے رکھ لوں گی ان کیس کبھی کسی نے نیچے بیٹھنا ہو تو اور یہ تین جو ہے نا میں دوسرے کمرے میں موف کر رہی ہوں نیچے ہمارے دو رومز ہیں تو اس کی بھی بدن یہ میں کپ سفائی کروں گا اس میں خان ہوتا ہے تو خان کہہ رہا تھا کہ میں خود ہی کروں گا تو یہ میں ادھر رکھوں گا تو یہ جو کانٹر ٹاپس ہے نا یہاں پر جو میں نے پینٹنگ کیوئی ہوتی تھی تو سارا گن لگا ہو تھا کہ تو کافی ہے تیک میں اس کو کلین کر چکی ہوں لیکن کچھ کچھ اب بھی جو پینٹنگ کے داغ ہیں ان کو میں کلین کر رہی ہوں بڑا اچھا سدبردست قسم کے سپری ہے دو منٹ میں ریموف کر دیتا ہے یہ یہاں پر جی کمپیٹر ٹیبل کائنڈ آف جگہ بنی ہوئی ہے یہ آپ یہ سمجھ لے کیابنٹ سے ہیں اس کو ایز آفس بھی یوز کر سکتے ہیں اس ایریا کو لیکن یہاں پر میں نے اپنا آرٹ والا سیکشن بنایا ہے میری سارے پینٹس وغیرہ اس جگہ پر ہوتے ہیں بس اس کو اب میں سیٹ کر رہی تھی اور پھر مجھے یاد آئے کہ میرے پاس درگز وغیرہ پڑی نہیں ہے فارغی ہیں اوپر میں نے رکھی تھی لیکن پھر میں نے وہ ہٹا دی تھی اوپر سے تو یہ ویسی پڑی ہوئی تھی تو ان کو میں نے نیچے بچھا دیا اور کچھ اس طرح سے چینجنگ کی ہے میں نے نیچے بیسمنٹ کی اور آپ دیکھ سکتے ہیں بلکہ اس کے علاوہ بھی میں نے کیا وہ ایک دن بعد کی تھی لیکن اس کی میں نے ویڈیو نہیں بنائی وہ انشاءاللہ پھر کبھی میں آپ کو شیئر کر کے دکھاؤں گی تو یہ ہو گیا جی بیسمنٹ ڈن بہت ٹائم لیا تھا لائک تقریباً تین چار گھنٹے میرے لگ گئے تھے کیونکہ آپ لوگوں کو تو بالکل اینڈ میں میں دکھا رہی ہوں اور یہاں پر بھی میں نے یہ بچھا دیا میرے پاس ایک فالتو سا ایک کپڑا سا ہی تھا میں نے بچھا دیا لیکن بعد میں میں یہ ہٹا دوں گی کیونکہ یہ بلکل پاؤں رکھنے سے خراب ہو جاتا تھا کیونکہ تھوڑا کپڑا سا تھا رگ مٹیریل نہیں تھا اس وجہ سے خیر یہ آتے ہیں جی ہم پنک روم کی طرف جس کو میں اوپر سے نہیں دکھا رہی کیونکہ اس کا میں نے الگ سپیشل ولاغ بنانا ہے پنک روم ٹور کا تو اسی لئے میں صرف نیچے سے دکھا رہی ہوں یہاں پر میں نے ایکچری ویکیوم وغیرہ کر لیا تھا یہاں پر ایک صوفا پڑا ہو تھا آپ لوگوں کو یاد ہوگا اور ایک صوفا اس روم میں تھا وہ میں نے ادر مین ہال میں موف کر دیا یہ خان کا روم ہے جہاں پر وہ ہوتا ہے خیر ہے بہت ساری چیزیں میں نے پھینکی ہیں کیونکہ میں سیٹنگ کے چینج کر رہی تھی تو ابھی میں یہ روم سیٹ کرنے لگی ہوں ٹھیک ہے میں تب کلین کرنے والی ہوں اور تھوڑا بہت ڈیکوریٹ وغیرہ یہ لیڈر آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی میرا دیا وائی پروجیکٹ تھا تو وہ صوفا یہاں پڑا ہو تھا تو اسی لیے میں لیڈر کو یہاں موف کر دوں گی تھوڑا یوں نو رکھ دوں گی اس کو کیا کہتے ہیں رکھ بہ غیرہ بچھا لوں گی ویکیوم کلیننگ کر لوں گی کیونکہ آپ لوگوں کو لگ رہا ہوگا کہ ایسے لگ رہے جیسے بھی کچھ بندہ موف ہو جبکہ یہاں بھی کچھ بندہ رہتا ہے اچھا یہ میں نے تھے مزی کے لانٹرنز جو ہے نا ادر لگا رہے تھے کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا کیا ہو گیا اب اس کو پر جانے کا دل ہے نا اور نیچے کچھ ہے نہیں تو وہ رہے تو ان کچھ ہی میں یہاں پر لگانے والی ہیں وہ بھی لگا کے میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں کہ کیسا لگ رہا ہے ٹھیک ہے تو جی یہ میں نے لگا دی ہیں یہاں پر کچھ اس طرح سے ٹھیک ہے مین کام میرا ہو گیا اب بس صفائی وغیرہ کرنی ہے ویکیومنگ کرنی ہے تو خان کی روم کی بھی ابباری میں نے کہا ویسے ہی میں سارا کام کری رہی ہوں تو اس کا بھی کری دیتی ہوں ویسے میں نے اس کا روم آج صاف نہیں کرنا تھا لیکن وہی بات ہے جب انسان لگا وہاں بندہ کہتا ہے چلو اب لگے ہاں تو یہ کام بھی میں کری لیتا ہوں تو پھر میں نے اس کا روم بھی صاف کرنا شروع کر دیا اور ویکیوم وغیرہ کر رہی ہوں کچھ چیز پھس گئی تھی ویکیوم میں تو مجھے بڑا مطلب مسئلہ کر رہا تھا وہ اچھے سے سک نہیں کر پا رہا تھا بعد میں میں نے اس کی صفائی کی تو تب جا کے اس نے صحیح کام کرنا شروع کیا لیکن کوئی چیز بیج میں پھس گئی تھی اس کے ایک دفعہ جب صفائی ہو جاتی ہے تو صحیح دلخوش ہو جاتا ہے بہت ہی زیادہ تو پھر یہ رگ میں نے یہاں پر بچھا دی اور اس کی اوپر بھی میں نے ویکیوم لگا لیا ایک دفعہ میں نے کہا اچھے سے نیٹن کلین ہو جائے دوبارہ سے اور یہاں پر وہ جو کشنز میں نے آپ لوگوں کو پہلے دکھائے تھے وہ میں نے رکھتی ہیں تینوں بلو کلر کے تو یہ ہے جب اس کی اوپر آل لوگ اس روم میں اتنا کچھ ہے نہیں بس یہ دیکھ لیں آپ لوگ وال پہ دو پینٹنگز ہیں وہ لانٹرنز ہیں اور بس دات سٹ خیری ہے جی اب اگلا دن یہ ہے میرے ہسپنڈ کے کپڑے جو کہ میں نے سارے کیا کہتے ہیں سب سے پہلے ہینک کر لیا ابھی میں ان کو پریس کرنے والی ہوں یہ لانڈری ہو کر آئے ہوئے تھے اور میں جس طرح کرتی ہوں وہ آج میں آپ لوگ ایک ساتھ سارا شیئر کروں گی سب سے پہلے میں ان کو ہینگرز میں لٹکا دیتی ہوں پھر میں ان کو یہاں پر لٹکا دیتی ہوں جہاں پر میں نے سٹیم کرنا ہوتا ہے کپڑوں کو اور اب میں ان سارے کپڑوں کو ایک ہی دفعہ اکٹھے سٹیم کر کے لٹکا دیتی ہوں میرا آرام سے کبھی کبھی مہینہ گزر جاتا ہے دو تین ہفتے بہت آرام سے گزر جاتے ہیں ہاں ایک دن جو ہوتا ہے نا صحیح تھکاوٹ والا ہوتا ہے جس دن میں سارے کپڑی سٹری کرتی ہوں دیفینیٹلی تقریبا 20-25 ایک سوٹ بن جاتے ہیں لیکن آگے جو میرا پورا ٹائم ہوتا ہے نا وہ بڑے سکون میں گزرتا ہے تو ایک دن کی میں محنت کرنے کو تیار ہو جاتی ہوں تو یہ اچھا میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ کون سا برینڈ ہے تو یہ والا برینڈ ہے رووینٹا میں صحیح پرونانس کر رہی ہوں اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آپ کون سے برینڈ کا سٹیمر یوز کرتی ہیں تو یہ والا برینڈ ہے اور یہ میں نے کہا آپ لوگوں کو ذہر آرام سے بھی دکھا دوں کہ کتنے زبردست طریقے سے کپڑی سٹری ہوتے ہیں اور مجھے اس لیے بہت پسند ہے کہ جیسے ہمارے فینسی کپڑے ہوتے ہیں ان کے لیے تو یہ بیسٹ ہے کیونکہ وہ اکثر پریس جو ہے نا ان کو خراب کر دیتی ہے یا کام جو ہوتا ہے اس کے اوپر آپ اسٹری نہیں کر سکتے تو یہ سٹیمر ایسے ہوتا ہے کہ اس کو نا اندر سے بہت زبردست قسم سے مطلب اسٹری بھی کر دے گا آپ بلکل ٹھیک ہو جائیں گے ریشمی کپڑوں کے لیے بیسٹ ہے اور مطلب فینسی کپڑوں کے لیے لڑکیوں کی اور آدمیوں کے لیے بھی میں کیونکہ اپنے ہزبینڈ کے وقار کے ان سب کے کپڑے میں اسی سے ہی کرتی ہوں تو میں نے کہا آپ کو دکھا دوں کہ دیکھیں جی کتنے زبردست طریقے سے یہ پریس ہو رہے ہیں دوسرا یہ کہ لٹکے لٹکے جب یہ پریس ہوتے تو ان پر لائنز بھی نہیں آتی مطلب اسی طرح ہی پھر میں ان کو آگے لٹکا دیتی ہوں تو یہ دیکھیں جی سارے کپڑے پریس ہو گئے ہیں اس طرح سے یہ سارے جتنے آپ کو رذر آ رہے ہیں یہ میں نے آج ہی کی ہیں اور اس کے بعد اب بار یہ وقار کے کپڑوں کی تو وقار کے کپڑے بھی میں نے اسی طرح ہینکر کی لٹکا دی یہ ایک ہی دن ہی اکثر منکے کر لیتی ہوں یا ڈیپنڈز کے کون پہلے لانڈری کرتا ہے یا کس کی کپڑے پہلے دھولے ہوئے ہوتے ہیں ان کے اور اب میں ان سارے کپڑوں کو بھی اس کے کمرے میں لٹکا دوں گے تھک میں بہت گئی تھی کیونکہ اس کے بھی بیسک سوٹ تھے اور میرے ہسپنڈ کے بھی لیکن بس پھر یہ کہ آگے کیلئے بڑی آسانی ہو جاتی ہے تو شام کو پھر میں نے سوچا کہ چلو جی اب اپنا روم بھی لگے ہاتھوں صاف کر لیتی ہوں یہاں پر میں اپنا ڈریسنگ ٹیبل سیٹ کر رہی ہوں جیولری باکسز وغیرہ سیٹ کر کے رکھ رہی ہوں اچھا ہر چیز میں پروپر آرگنائز نہیں کر رہی آج بس میں یہ کہ ہر ایک چیز کو اپنی جگہ پر رکھ رہی ہوں اور پھر کسی دینے انشاءاللہ آرام سے جیولری باکسز اور ان ساری چیزوں کو سیٹ کر کے رکھوں گی تو ان ساری یہ میری جولری باکسز ہیں ان کو میں نے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپر رکھا ہوا فیلحال ویسے تو یہ باتروم ہی تھے وہاں پہ کیونکہ گابنٹس وغیرہ ہیں لیکن آج کل میں نے ان کو باہر رکھا ہوا اور باقی یہ جگہ وغیرہ میں سیٹ کر رہی ہوں ساری اور اچھا میرے کپڑے بھی آج لانڈری ہوئے تھے تو میں نے سوچا کہ چلو اپنے کپڑے بھی میں لٹکا دوں اچھا ہینگ میں کر کے صرف لٹکا رہی ہوں اپنے میں نے پریس نہیں کیے کیونکہ آج میں نے ان دونوں کی اتنے زیادہ کر لیا تھے کہ میں اتنی تھکی بھی تھی میں نے کہا آج بہر پریس نہیں کرتی اور عموماً میں اپنے کرتی بھی نہیں ہوں ایسے ہوتا ہے جب میں پہننے لگتی ہوں یا پھر یوں نو کہیں جانے سے پہلے تو میں اسی ٹائم ہی کھڑے کھڑے سٹیم کر لیتی ہوں یہاں پہ اکٹھے میں اپنے بہت کم کرتی ہوں خیر میں صفائی کرتے کرتے یہ کچھ چیزیں میں نے نکالی تھی میں نے کہا ان کو میں ڈونیٹ کروں گی یہ جھوٹے یہ بیگ اور وہ سارے کپڑے آپ کو نظر آ رہے ہیں میرے شادی سے پہلے تو میں اتنی انچی انچی ہیلز پہن لیتی تھی لیکن اب میں بالکل بھی نہیں پہن سکتی تو اب ان کو بھی میں آہستہ آہستہ ڈونیٹ کر رہی ہوں کیونکہ پاکستان میں لا نہیں سکتی جو کیونکہ جاتے ہوئے اتنی ساری چیزیں ہو جاتی ہیں اور کون اتنا ویٹ کرے تو میرے پاس یہاں پہ اتنی ساری چیزیں جمع ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کہ چلو اب ان کو آہستہ آہستہ یہاں پہ ڈونیٹ کرنا شروع کرتی ہوں کپڑوں کو بھی اور جوتوں کو بھی اور اب میں کہہ رہی ہوں جی یہاں پہ صفائی اچھا میں نے پچھلے دو تین دنوں سے صفائیاں کرنا سٹارٹ کرتی تھی پہلے میں نے نیچے والے ہالز کی صفائی کی وہ جو نیچے ہمارا پاورڈر روم ہے یعنی کہ واش روم اس کی لیکن ان کی میرے ویڈیوز نہیں بنائی کیونکہ ہمیشہ میں انہی کی شیئر کرتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا کہ چلے جی اوپر والے پورشن کی کرتی ہوں اور یہاں پہ میرا باتھروم ہے اب ادھر کی صفائی ہو رہی ہے میک اپ وغیرہ سارا کچھ بکھرا ہوا تھا میں نے کہا چلو ان کو بھی ذرا سیٹ کر کے رکھ دیتے ہیں پروپر اورگنائز تو میں نے ابھی نہیں کیا لیکن میں نے کہا چلو کم سے کم تھوڑا بہت سیٹ کر کے رکھ دوں تاکہ مجھے پتا ہو کہ کون سی چیز کہاں ہے سب کچھ کیونکہ ابھی ریسنٹلی میں گئی تھی آنٹی کا میں نے میک اپ کیا تھا جن کی ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھی ہے تو آلڑی چیزیں مطلب پاؤچز میں بنی پڑی بھی تھی تو وہ مجھے اتنا مسئلہ نہیں ہوا بس میں رکھ رہی تھی جگہ جگہ پہ آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگوں نے بھی عید کی صفائیاں وغیرہ کر لی ہیں کتنے کام ہو گئے ہیں اور کتنے رہتے ہیں میرے تو بس اللہ کا شکر صفائی وغیرہ بس آج کے بعد دن ہو چکا ہے اور اب کچن ہی رہ گیا کچن تو آپ کو پتا آخری دن تک نہیں صاف ہوتا تو ابھی یہ واشروم وغیرہ میں کلیننگ کر رہی ہوں جو کہ مین کام تھا میرا اور بڑے بڑے کام آلموسٹ میرے ہو چکے ہیں تو باقی الحمدللہ سب کچھ ہو چکا ہے آپ لوگ اپنا شیئر کریں کیا ارادے ہیں کیا کرنے والے ہیں کیا کک کریں گے انشاءاللہ قربانی کا کیا کیا تو یہاں پر جیے میں مصطفیٰ کو نہیاں نہیاں کرواری تھی کیونکہ یہ کافی بورو ہو چکا تھا اور میرا باتروم کا کام تھوڑا رہتا تھا اس کے بعد میں نے بھی شاور لینا تھا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی ذرا مطلب کھیلنے دیتے کیونکہ یہ کافی انجوائی کرتا ہے باتھ ٹائم کو کیونکہ میں جیکوزی میں پانی اس کو رکھ دیتی ہوں ساتھ ٹوئیس وغیرہ رکھ دیتی ہوں تو یہ بڑے مزے سے انجوائی کر کر کے نہا رہا ہوتا ہے اور اتنے میں میں اپنا کام بھی کر لیتا ہوں تو اب اس طرح سے اوپر سے کلیننگ چل رہی ہے اس کے بعد پھر میں نیچے صفائی کر لوں گی جھاڑو وغیرہ لگانے کے بعد میں موف مار لوں گی اور اس طرح سے میرا باتروم بلکل کلین ہو جائے گا چم چماتا ہوا یہ دیکھیں جی بیفور آپ نے دیکھا تھا اور اب آفٹر بھی دیکھ لیں اللہ کا شکر ہے بڑا ہی مزہ آ رہا تھا اس کو دیکھیں کیونکہ یوں سکون آ جاتا ہے جب آپ صاف باتروم اور کچن ایون روم بھی جو بھی جگہ صاف ہوتی ہے آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے جہا کے اب میں نے مصطفیٰ کو بھی نہیاں نہیاں کروا کے اس طرح بٹھا دی میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاؤں پھر آپ لوگ مس کرتے ہیں جی مصطفیٰ کہاں پہ رہ تو اس کو میں نے چینج وغیرہ کروایا یہاں پر یہ دیکھیں جی میرا روم نیٹ ان کلین ہو چکا ہے ویسے یہاں پر اتنی ڈسٹ ہوتی نہیں ہے تو میں ہمیشہ دو لائک ٹو ویکس یا ٹو اینہ ہاف ویکس بعد ہی ڈیپ کلیننگ کرتی ہوں تو تب تک روم اتنا گندہ ہوتا بھی نہیں ہے اس کے بعد ہی جا کے تھوڑا تھوڑا مطلب ڈسٹ آنے لگتی ہے تو پھر تب تک میں دوبارہ سے ڈیپ کلیننگ کر لیتی ہوں اور یہ جی نیچے دائننگ روم میں میں نے تھوڑی نئی چینجز کیا ہے اید کیلئے تو میں نے سوچا کہ آپ روک ساتھ شیئر کروں انسٹرگرام پہ میں یہ چیزیں شیئر کرتی رہتی ہوں اگر آپ مجھے انسٹرگرام پہ ابھی تک فالو نہیں کرتے تو کائنڈلی جلدی سے جائیں مجھے وہاں پہ فالو کریں مجھے لائف سٹائل کے نام سے اور یہاں پر بھی جنہوں نے مجھے ابھی تک سبسکرائب نہیں کرتے تو کائنڈلی جلدی سے جائیں ریٹ سبسکرائب بٹن دبائیں پرس دے بیل آئیکن فور نوٹفیکیشن تو یہ چیزیں جی میں نے تھوڑی اید کے حوالے سے کی ہیں تھوڑی نئی وائب آنے لگتی ہے تھوڑا مزہ آتا ہے چینجز وغیرہ کرو مجھے تو بہت اچھا لگتا ہے ہوم ڈیکور کا تو میں تو بہت چینجز کرتی رہتی ہوں تو میں نے سوچا کہ آپ لوگ ایک ساتھ شیئر کروں تو خیر اب تو لیتے ہیں انجازت کیونکہ ولاغ ہو چکا ہے میں آنگی ایک اور اچھے سی ویڈیو کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ